سٹوڈنٹس اب ہم دیکھیں گے کہ ہم SPSS میں ڈیٹا کیسے enter کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پریویس میڈیول میں بتایا تھا کہ ڈیٹا اینٹری سے پہلے ہم نے ویریبل کی information اینٹر کرنی ہوتی ہے اور ویریبل کی information ہم اینٹر کرتے ہیں ویریبل ویو میں اور ویریبل ویو میں جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہم نے ویریبل کی information جو ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ سکرال ڈاؤن کرنی ہوتی ہے یعنی ایک رو میں ایک ویریبل کی اوورال انفرمیشن ہوگی جیسے کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے ویجز تو یہ ویجز ہم نے کیسے میر کی ہیں اس کی کیا انفرمیشن ہے وہ اس کی رو وائز ایڈ ہوگی اسی طرح ایڈوکیشن کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی رو وائز ایڈ ہوگی سیم اس دا کیس وید ایج ان چیکس تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جب ہم ویریبل کا نیم انٹر کرتے ہیں اس پرسٹ کولم میں تو ہمیں یہ ریمیمبر رکھنا ہوتا ہے کہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کوئی سپیس نہیں دینی اور نہ ہی کوئی سیمبل یوز کرنا ہے یہاں پر یہاں تو نمیرک یا نمبر یہاں پھر الفا بیٹس ہی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے اس پی ایس اس میں جب ہم کوڈز کے تھرو ڈیٹا ایڈر کرتے ہیں تو آپ کی ٹائپ جو ہوتی ہے وہ نمیرک ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹا کوڈ کریں گے اس پی ایس اس اس کو نمبر کی فارم میں وہ ریکنیز کرے گا اور آپ ان نمبر کو جو جس کو جو ہے وہ آپ ویلیوز میں جا کر کوڈ دے دیں گے کہ یہ ایک پرٹیکلر نمبر کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ کولم ہے وہ ویٹھ کا کولم ہے یعنی آپ کیا جو نمیرک نمبر ہے وہ کتنے اس کی ویٹھ ہو سکتی ہے تو ہم جنرلی جو ہے ایٹھ ویٹھ ہی رکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسیملز میں کیا کوئی ویلیو آپ کی آئے گی اگر تو آئے گی تو آپ اس کو ٹو ڈیسیمل تک دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ فارٹی ایٹ تھاؤزنڈ ویلیو ہے تو اس میں کوئی نمبر نہیں ہے اگر یہ ویلیو ایسے ہو فارٹی ایٹ پائنٹ فائف سیرو تو اس میں دو ڈیسیملز ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو لیبل کرتے ہیں تو لیبل ایکچلی ایکچول نیم آف دا ویریبل ہوتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کمپلیٹ لکھ سکتے ہیں ویجز آف دا ریشپانڈنٹس اور اس میں ہم سپیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم اگر اس کو کوئی کوڈ دے رہے ہیں تو جیسے کہ یہ نیچے سیکس میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ویجز کے کانٹیکسٹ میں ہم نے کوئی کوڈ نہیں دیا ہوا تو اس لیے یہاں پہ اس کی ویلیو نن ہے اب یہاں پہ کوڈ کیسے دیکھتے ہیں دیتے ہیں وہ ہم آپ پہ آکے جا کے دیکھتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا انٹر فیس کھولے گا ڈائی لاؤگ باکس کھولے گا جس میں آپ کو ویلیو اور لیبل ایڈ کرنا ہوں گا جیسے کہ آپ ایڈوکیشن کا اگر کوڈ دے رہے ہیں تو ادھر اگر آپ ویلیو ون لکھیں گے تو یہاں پہ آپ لیبل اس کو دے دیں گے فریشمن اور جب آپ اس کو یہ دیں گے تو یہ ایڈ کا بٹن جو ہے وہ آپ کے لئے فنکشنل ہو جائے گا اور آپ اس سے ایڈ کریں گے تو ایسے یہاں پہ یہ ایڈ ہو جائے گا اسی طرح آپ کے جو چار لیبلز ہیں آپ اس کی شاروں کی جب ویلیو ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ اوکے کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کے ڈیٹا کی جو ہے ویلیوز سیو ہو جائیں گے اس ویریبل کے لیے تو یہ آپ کے پاس جب آپ ویلیوز ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ویریبل ویو میں تو ڈیٹا ویو میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ رو وائز ہوتے ہیں ویریبلز جو ہوتے ہیں وہ کولم وائز ہوتے ہیں تو اس کی آپ جو ہے اس طرح آپ کے سامنے ریپریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اب جو ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جو ویلیوز کیسے دیتے ہیں جا کر سافٹ ویئر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پی ایس اس میں ویلیوز کیسے دیتے ہیں میرے پر ایک آلڈی فائل اوپن ہے اب میں اس میں ایک اور ویریبل ایڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو مجھے وہ ویریبل ایڈ کرنے کے لیے جانا پڑے گا ویریبل ویو میں تو یہاں پر میرے پاس ویریس ویریبل ایڈ ہوئے ہیں میں یہاں پر ایک اور ویریبل ایڈ کرتا ہوں فور انسٹنس سیٹی یہاں پر دیکھیں تو میں نے الفہ بیٹس یوز کی ہیں اور اس میں کوئی سپیس نہیں دی اگر اس میں اور یہ سیو ہو گیا اگر اس میں اس میں سپیس دوں گا تو یہ سیو نہیں ہوگا جیسے اگر میں اس میں ایک سپیس دے دوں تو یہ سیو نہیں ہوگا تو آپ کے پاس ایسا ایک ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا ویریبل نیم کنٹینز ان ان لیگل کریکٹر this is why آپ کو جب آپ انٹر کریں تو آپ کو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں کوئی سپیس نہ ہو ہمارا یہ ویریبل نیمیرک ٹائپ کا ہے ویسے اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے ویریبل ہو سکتے ہیں مگر ہم جو میلی کام کرتے ہیں وہ نیمیرک ٹائپ پہ ہی کرتے ہیں میرا اس میں ڈیسیمل فنکشنل نہیں ہے ہم سیمپل ایبسلوٹ کوٹ یوز کریں گے سیٹی کے لیے اور اس کا اوورال ویریبل کا نیم ہے وہ ہے سیٹی آف دا ریسپانڈنٹ یہاں دیکھیں آپ نے جب ٹوٹل انفرمیشن ایڈ کی تو اس میں سپیس آپ دے سکتے اب ویلیوز ہم یہاں پہ جب کلک کریں گے رائٹ کلک تو یہ ڈیالوگ باکس اوپن ہوتا ہے تو میں ویلیو ون دیتا ہوں اور سیٹی لاہور یہاں پہ میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں ٹو دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کسور ٹری ویلیو جو کوڈ ہے وہ ہم نے رکھا ہے اسلام آباد کے لیے پور ہم نے رکھا ہے راول پنڈی کے لیے تو یہ ایڈ کر کے ہم اوکے کریں گے تو یہ یہاں پہ کوڈز ایڈ ہوگے اب یہاں پہ ایک آگے ہے یہ ہم نے جو سٹی ہے اس ایسی ویریبل انٹرڈیوز کیا یہ کس لیول پہ مہیر ہوا ہوا زہری بات ہے کہ جب ہم سٹی کو ویریبل میر کر رہے ہیں تو یہ نومینل ہے ویسے تو چار لیول آف میر ہوتے ہیں مگر اس پی اس اس میں یہ تین آتے ہیں نومینل آرڈینل اور سکیل آرڈینل ویریبل جو نومینل ہوں گے آرڈینل ویریبل جو ہے وہ یہاں پہ آرڈینل ہی شو ہوں گے البتہ جو آرڈینل ویریبل ہیں اور جو کنٹینیوز ویریبل ہیں وہ آرڈینل ویریبل یہاں پہ شو ہوں گے تو یہاں پہ میں نومینل کو کلک کروں گا تو اور اس کے ساتھ یہاں پہ سیو کروں گا تو یہ سیو ہو جائے گا اور اس کو ہم جا کے اب یہاں پہ اس کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں گو ٹو کیس میں جا کے ہم ویریبل میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک سیٹی کا ویریبل انٹر کر لیا ہے تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے کوئی انفرمیشن ابھی ایڈ نہیں کی کی اس لیے یہ as ڈاٹ نظر آرہا اگر ہم اس میں cases کی انفرمیشن ایڈ کر دیں گے تو یہ پھر آپ کے پاس اس کی انفرمیشن شو ہو تو یہ پروسیجر ہے کہ ہم ویریبل میں value کیسے دیتے ہیں SPSS software میں